السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک اہم اپیل اور ایک بہت ہی تازہ ترین خبر کے ساتھ جو کہ سن کر آپ کے دل بھی دہل جائیں گے دیکھ کر آپ کی روحیں بھی کام اٹھیں گی کہ کس طرح سے فلسطینی بھائیوں پر ظلم و سٹم ہو رہے ہیں کس طرح سے مسجد اقصہ میں فائرنگ کی گئی کس طرح سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو وہاں ستایا جا رہا ہے جو کہ وہاں کی میڈیا ہم تک وہ خبر نہیں پہنچنے دے رہی ہے اور یہاں کی میڈیا تو گودی میڈیا ہے ہی وہ گودی میڈیا رہے گی صحیح خبر ان کے پاس پہنچتا ہی نہیں ایسا لگتا ہے کہ صحیح خبر سے انہیں کھڑ ہے اور وہ ہمارے سامنے صحیح خبر کو کبھی لانا ہی نہیں چاہتے صرف بیکار کی باتیں اور فالتی کی باتیں ہی پہنچانا چاہتے ہیں دیکھیں آپ خود دیکھیں اس ویڈیو اور فوٹو کو اور دیکھیں کہ کس طرح سے انسانیت مر چکی ہے دیکھیں کیسے اسرائیلی افواج نمازی فلسطینی مسلمانوں پر دہشتگردی اور بربریت میں درندگی کی تمام حدیں پار کر رہی ہیں کیسے صفاق درندے ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں پر فائرنگ کر رہے ہیں لیکن افسوس صد افسوس کہ دنیا بھر میں امن اور حقوق انسانی کے استحصالی اور دجالی ٹھیک دار اقوام متحدہ کو یہ نظر نہیں آ رہا عربی حکمرانوں کی گردنوں میں ایسا لگتا ہے کہ غلامی کا توک لپٹا ہوا ہے صورتحال دیروں کو چیر دینے والی ہے آپ خود دیکھیں ویڈیو کو آپ خود دیکھیں فوٹو کو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فلسطینی بھائیوں کو ایمان پر قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے آمین سمہ آمین ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں یہ سوچے ذرا سوچے سارے راستے بند ہیں تمام طرف سے اور تمام مسلم موالک خاموش ہے ہم کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم صرف اور صرف دعا کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر وہ کل تیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا تھا اور یہ تمام مسلمان صرف آنکھیں بند کر کر تماشے دیکھ رہی تھی بیٹھی ہوئی تھی ہمارے لیے کچھ کر نہیں رہی تھی تو کم سے کم ہم اللہ تعالیٰ کو یہ تو جواب دے سکیں گے کہ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے کم سے کم دعا کیا ان کے لیے کم سے کم دعا تو کر دیئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ایمان پر قائم و دائم رکھے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین